بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ قدمت صاحب کے بیمار ہونے کے بعد تو پنامہ تو آپ کو پتہ ہے ریس پہ چلا گیا ریس پہ چلا گیا نا تو ابھی ایک اور چیز ان ریس میں آرہی اور وہ چیز یہ ہے کہ سویل صاحب کتاب کوئی آئی ہے پنجاب کے تعلیمی اداروں کے اندر کتاب پڑھی جائے کہ کس کی زندگی پر پڑھی جائے گی علامہ اقبال قائد اعظم سر سید کوئی کوئی قومی ہیرو نگا کل پروگرام کے بعد مجھے ایک سورس نے کال کی اور انہیں مجھے بتایا کہ آپ سے ملنا ہے ایک بہت بڑی سٹوری ہے ان کے پاس تو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کچھ انہیں مجھے آئیڈیا دیا جب انہیں نے مجھے بتایا کہ اس قسم کی یہ خبر ہے داستان حیات وزیراعظم نواز شریف کی زندگی پر لکھی گئی کتاب ہے وزیراعظم نواز شریف کی زندگی پر لکھی گئی کتاب ہے اور پنجاب حکومت نے اس کے پنجاب بھر کے تعلیمی داروں میں کالیجز میں اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ لائبریو میں رکھانے کے لیے حکامات جاری کیا تو میرے لیے یہ بات انبلیویبل تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت خصوصا جب پناہ ملیکس کا معاملہ جا رہا ہے وزیراعظم کی زندگی کی کتاب کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور ایک وزیراعظم کی زندگی سے متعلق کتاب آپ سرکاری داروں سے کہیں کہ اپنے فرنڈ سے خرید کر وہ پڑھائیں میں پہنچا میں نے جو لیٹر تھا پنجاب حکومت کا وہ حاصل کیا اور اس سے ریلیٹڈ جو مسننیف تھے مسلح تفصیلات حاصل کیا اور اس کے بعد اس کو میں نے کچھ انویسٹیگیٹ کیا اور پھر اس کے بعد جب ہم نے اپنے منیجمنٹ کے ساتھ گزشتے روز نائنٹی ٹیو پر اس کو نیوز پر بریک کرنے کا فیصلہ کیا تو منیجمنٹ کے لیے بھی یہ بات نقابلی یقین تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہمارے سب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک فیک لیٹر ہو اس کے بعد مزید اس کو ہم نے اس پر کام کی انویسٹیگیشنز کی لہور میں متلکہ ڈپارٹمنٹ میں جس نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا ان سے بات کی وہاں سے بھی اس بات کی تستیق کی گئی کہ یہ لیٹر ہم نے جاری کیا پنجاب کے تمام سکول کالوجز کو بھجوایا جا چکا ہے اور یہ درست ہے اس کے بعد مزید تحقیقات کی تو پتا چلا جو رائٹر ہیں وہ تو میرے اپنے ہی شہر کے ملدان کے ہیں کون ہے رائٹر کون ہے تاریخ احمد خان صاحب ہے ملدان کے جنرلیسٹ ہیں وہ بھی ان سے رابطہ کیت انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ حکومت پنجاب کی جانب سے انہیں اس کی تصدیق سے متلک بھی لیٹر محصول ہو چکے ہیں وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے بھی اظہار تشکر کا لیٹر محصول ہوا ہے اور سپیکر قوم اسمبلی کی جانب سے بھی ہوا ہے اور اب یہ کتاب آٹھ سو روپے فی کتاب کا اس کی قیمت مقرر ہویا اور تمام اداروں کو فروخت کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا سرپرائز تھا اس کی افیشل کنفرمیشن حاصل کرنے کے بعد ہم نے اپنے ٹی وی کے اوپر اس کو بریک کیا اس کے بعد جب پتا چلا اس کو ہم نے فردر نیویسٹی گیٹ بھی کیا کہ اس معاملے کیو پر یہ کتاب کا پسے منظر ہے کیوں لکھوائی گئی ہے ٹھیک ہے تو پتا چلا جب پنامہ لیٹس آپ نے ویسے ان جرنلس سے پوچھا کہ لکھوائی گئی ہے یا آپ نے خود لکھی لیکن وہ تو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے خود لکھی ہے لیکن اس کتاب کے اندر میاں شریف سے لے کر وزیراعظم نواز شریف کے زندگی کے دو ہزار چودن تک کے جتنے زندگی کا حوال ہے جتنے ان کی سیاسی ان کے اپس ڈاؤنز ہیں جو ان کے سارے معاملات ہیں جو ان کے پوائنٹ ویسے انہیں سوٹ کرتے تھے ان کو اس کتاب حصہ بنائے گا اور صرف یہی نہیں لندن فلیٹس کا معاملہ بھی ان کے پوائنٹ ویسے وہ بھی اس کلیر منشن کر گیا ہے میں پھر آپ کی طرف آتی ہوں سپریم کورٹ میں بات ہوتی ہے کہ زندگی کے کئی صفات یا ان کی زندگی کی کھلی کتاب کے کئی صفات غائب ہیں تو خاجہ عاصف صاحب کہتے ہیں جی صفات پڑھنے والوں کے غلطی ہے ہم لوگوں نے تو سارے صفات اس کتاب میں کئی صفات غائب تھے نہیں خاجہ صاحب رفیق صاحب نے آپ کو پتا کہ بڑی تندو تیز 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 تھی وہاں پہ گجنامالہ میں جس پہ جسس خوصہ جو بینچ کو اس کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے معافی مانگی تو انہوں نے کہا جی معذرت جاتے ہیں ہماری نظر میں کچھ مسنگ صفات تھے اگر ہمیں نہیں نظر آئے تو ہم نے پوچھ لیا یہ جو آپ کی سوہل حیران کی وجہ اور منیجمنٹ کی حیران کی وجہ بالکل جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تو کسی کے سب کرنے کے بعد اگر کسی نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کسی ملک کے اندر بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے جارج وشنگٹن کے بارے میں لکھی گئی نیلسن منڈیلا کے بارے میں کتاب میں لکھی جاری ہیں قیادی آزم جس طرح آپ نے کہا علامہ اقبال وہ آپ کے جانے کے بعد میں یہ نہیں کروں گا فوت ہونے کے بعد خودان حاستہ مطلب آپ نے کوئی کام کیا بڑا کام کیا صد کیا نیشن کو ایک نیشن کو مہاتر محمد انہوں نے دیکھے کہاں سے کہاں کے لے گئے اس کے علاوہ ملیشیا مالیشیا اس کے علاوہ سنگاپور کے پریزیڈن اچھا تو یہ پھر کتاب لکھی جانی تو پھر میرے حال میں کوئی حرانگی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب نے کم سرف کیا اس ملک کو تیسری دفعہ وہ پرائیم نیسٹر بنے کچھ نہ کچھ سونے لگی یہ بات تو ماننے والی ہے کہ وہ اس ملک کے تیسری دفعہ پرائیم نیسٹر بنے ہیں ماشاءاللہ اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو یہ بات یہ جو سنائی جا رہی ہے کہ پنجاب کی جو چیف نیسٹر ہیں شباز شریف صاحب وہ راجہ رنجیت صاحب سنگھ کی جو اتنا لمبا عرصہ انہوں نے پنجاب پہ حکومت کی تھی وہ ان کا بھی ریکارڈ عالموں سے آنہوں نے وہ سارا میرے حال میں برابر کر دیا ہے جو چند دنوں کے بعد وہ کر دیں گے برابر کر دیں گے اچھا ٹائمنگ بڑی ہی خوابر صاحب ٹائمنگ بڑی ہی پانیما کا کیس چل رہا ہے دوسری طرف یہ کتاب آ رہی ہے دیکھیں انیکہ یہ جو کیس چل رہا ہے ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر وہاں پہ جس طرح آپ آپ کہہ رہی تھے کہ آج کل پی ٹی آئی بڑے ریلیکس فیل کر رہے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے اس کیس کے حیصلے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے تھے اس کی وجہ جائے کہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور حصوصا جو شریف فیملی ہے اس کو جس لیول کا انہوں نے عوام کے سامنے کہہ لیں کہ ان کو ان کو ننگا کرنا تھا ان کی جو یہ ان کی جو باہر آف شور کمپنی تھی ان کے بزنس کے بارے میں ایکسپوز کرنا تھا ان کا جو بھی ایک ایک نیریٹیف بیلڈ کرنا تھا کہ جتنے یہ لوگ اپنے آپ کو ساف سترہ کہتے ہیں اتنی یہ ساف سترے ہیں نہیں ہیں اگین فیصلہ کوٹ نہیں کرنا ہے وہ کوٹ ہو سکتا ہے کہ کل کو بلکل کلین چیٹ دے دے اور کہہ دے کہ بلکل ان کی جو جو کمائی تھی بلکل ٹھیک سورسز بلکل ان کے سورسز ٹھیک تھے میں وہی کہا رہا ہوں بلکل اس میں کوئی غلطی نہیں تھی لیکن وہ جو ہے یہ نفسیاتی جنگ لڑی جا رہی ہے عوام کے سامنے اور یہ نفسیاتی جنگ کا ایک حصہ ہے اور یہ کتاب بہت بڑا لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں ہم صاف سترے لوگ ہیں سکولز کالجز یعنی اگلی نسل کو آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے یہ کیوں ہوتا ہے سوہیل صاحب کے بینظیر صاحبہ کے نام پر انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا جائے بینظیر صاحبہ کے اوپر ایک انکرن سپورٹ فن بنا دیا جائے نواز شریف صاحب کی زندگی کے اوپر کتاب لکھ دی گئی ہے یعنی شخصیت پرستی کی بھی انتہا ہوتی ہے انکرنیشنل دنیا بھر کے اندر لیڈرز لیڈرز کی زندگی کے اوپر کتاب میں لکھی جاتی ہے لیکن وہ لیڈرز جن کا ٹریک ریکارڈ اسٹیبلش کرتے ہیں وہ اس قوم کے ہیرو ہوتے ہیں وہ دنیا بھر کے مختلف عوام کے لئے سیمبل ہوتے ہیں نیلسل منڈیلہ کی بہت خوبصورت بات کی اگزیمبل دی گھومن صاحب نے نیلسل منڈیلہ کی زندگی کے اوپر کتاب لکھی جانے چاہیے لکھی جاتی ہے چونکہ جب ان پہ کڑا وقت آیا جب انہوں نے وقت کے عمروں کا مقابلہ کیا تو انہوں نے قید و باند کی سوپتے برداشت کی ستائی سال انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا وہ ایگریمنٹ کر کے ملک چھوڑ کے جدہ نہیں گئے تھے انہوں نے کیا کیا بلکل آپ نے بڑی اچھی بات انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ میں جا ہے کہ ساکڈار صاحب نے جا گئے مجھے ایک سیل میں رکھا گیا اس لئے میں نے وہ بیان دے دی کنفیشنل سٹیٹمنٹ نیلسل منڈیلہ بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے کے وہ بھی ایسے شخصیات کے اوپر ضرور لکھی جانے چاہیے اور اس کے بعد جب نوازشیر صاحب کی زندگی پر یہ کتاب کا اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اور پاس منظر رہو بتانا چاہوں گا یہ پلان کیا گیا ہے چونکہ ان کو پتہ تک شریف فیملی پنامہ لیکس جب پنامہ ایمر پنامہ لیکس سٹوری ایمر جو ہی لاسٹ ائر اسی وقت ہی پنجاب حکومت نے داستان حیات کو اپروف کر دیا تھا لیکن اس وقت منظر عام پر نہیں آئے جو ڈاکومنٹس میں آئے ہیں مجھے سرا بتا رہے دوہزار چودہ تک دوہزار چودہ گزشتہ سال اس کو اپروف کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ کتاب علماریوں میں ہی رہی باہر نہیں آئی اس کے بعد جب مسلسل کیس چلے ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شریف فیملی کے اندر یہ ایک تاثر ہے کہ شریف فیملی پبلی کے اندر جو ہم بھی بات کرتے ہیں اخلاقی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے بری طرح سے متاثر ہوئے جتنی ڈیر ٹوڈے ہیرنگ چل رہی سپریم کورٹ کے اندر اس پنامہ کیس شریف فیملی جس طرح بری طرح سے متاثر ہوئے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے ایک اپنی امیج بیلڈنگ ریسٹور امیج بیلڈنگ کرنے کے لیے جو گزشتہ سال کتاب منظور کی گئی تھی اب جنوری دوہزار سترہ میں اس کو آرڈر کیا گیا ہے کہ تمام تعلیمی داروں میں اپولجیز میں سکول میں اس کو پڑھا جائے پڑھا جائے اگر پنجاب کے تو وہ تو ایک عام تاثر جاتا ہے کہ چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں وہاں وزیرہالہ ہیں ان کا صوبہ ہے ان کی مردی ہے سن کے اندر کے پی کے بلوچستان وہاں پہ پتر نہ ہو نہیں سکتا وہاں کون خریدے گا وہاں کون خریدے گا اور اس کے بعد اگر جنرل پبلیک وہ اس لیے لائے نہیں کرے گی اس وقت جب سپریم کورٹ کے اندر جس طرح دستوی ذات سامنے آ چکے ہیں پھر وہ تندر اڈکشن ہوگی جب لوگ پڑھیں گے اور سپریم کورٹ کے ججز کریمات سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت وہ لنک نہیں کرتی آپس میں پنجاب میں فوکس کیا گیا سارا اور اس کے ساتھ سرکاری داروں کے فنڈ سے سرکاری داروں کے فنڈ سے بڑا بڑا ملتان میں میٹرو دیا اگر ملتان والے نہیں کسی نے کتاب لکھتی ہے تو میرے حال انہوں نے لکھتی بہت اچھی بات ہے جنرل پبلک میں چھوڑ دیں وہ اس کو لے کے پڑھنا چاہتے پڑھیں سرکاری داروں کے باؤن مت کریں کہ سرکاری پیسے سے کتاب خریدیں اور طلبہ کو پڑھیں اب تو باؤنڈ بھی ہو گئے اب تو خریدی بھی جائے گی میر کراچی وسیم اختر صاحب کنٹینیوز کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کراچی کے یہ ایک صفائی کی مہم انہوں نے شروع کی جارو پگر کے خود باہر آگئے لیکن کیا ان کو کام کرنے دیا جائے گا یا نہیں کرنے دیا جائے گا ڈیڈ لائنز پہ ڈیڈ لائنز ہوتی چلی جا رہی ہیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں تیسری ڈیڈ لائن کا کیا بنے گا تیس دن کی جو ڈیڈ لائنز وسیم اختر صاحب نہیں کر پا رہے وسیم صاحب وسیم اختر صاحب وہ تو آپ کو پتہ پہلے جیل میں تھے جیل آنے کے بعد آج کل وہ سڑپوں پہ گھوم پھر رہے ہیں حکومت سندھ کو جو پاکستان پیپلز پارڈی لیڈ کر رہے ہیں ان کو کٹسائز کر رہے ہیں مجھے پیسے نہیں دی جا رہے لیکن اسے ذرا ہٹ کہ ہم کراچی کے اندر جو آج کل سیاست ہو رہی ہے اس پہ تھوڑا اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے یہ خدا کی کرنی ہے ایسا شہر جہاں کے لوگ اپنے لیڈر ان کے جو لندن میں لیڈر صاحب ہیں ان کی اجازت کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لیتے تھے وہ بتاتے تھے کہ آپ نے آج اتنے سانس لینے تو اتنے ہی سانس لیتے تھے ایک گنڈے کے نوٹس کے اوپر وہ کہیں جلسہ ہو جاتا تھا پورا شہر بند ہو جاتا تھا ٹریفک بلوگ ہو جاتی تھا اب وہ کیا رہے اس لیے مکم کی چار جو ہیں نیڈیفرنٹ فیکشنز کام کر رہے ہیں ایک لندن بیسٹ ہے ایک حقیقی ہے ایک مکم پاکستان جس کو ڈاکٹر فاروق ستار کر رہے ہیں اس کے بعد پاکستان سرزمین جس کو کمال مصطفہ صاحب اگر آپ اسے مکم کی فیکشن کرتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو بلکل لیڈا کرتے ہیں یہ ساروں کا نرسری ایک ہی ہے یہ سارے پیدا ہوا یہ ہے کراچی کی سیاست کے اوپر یہ سارے فیکشنز آپ نے طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کل شاہب نے یہ بیسائیڈ کیا اس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تو نیکل لیشنر اسمبلی میں گیا کچھ ان کے جو بات ہوئی مکم کے لیڈران سے کہ کراچی کے اندر حالات کی ہیں آپ کی سیاست کس کربٹ بیٹھنے چاہیے مکم کی حصوصا جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے تب تک آپ یہ پیمانہ اپلائی نہیں کر سکتے کہ کون سا فیکشن زیادہ مقبول ہے کون سا فیکشن زیادہ لوگوں کے قریب ہے یا ایمکم جو اصل ایمکم ہمارے جو لندن بیس لیڈر ہیں ہمارے جو ڈیول نیشنل بیٹش نیشنل وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ابھی بھی لوگ ان کو چاہتے ہیں انہی کے نامزد لوگوں کو ووٹ دیں گے یا پھر ڈاکٹر فاروق ستار جو بھی یہاں پہ پاکستان کے اندر ایمکم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو ووٹ دیں گے یا کوئی مصطفیٰ کمال صاحب اپنی جو پرانی انہوں نے ایک کراچی کو سرڈ کیا از ای میئر اس کی بیس پہ ووٹ لے پائیں گے یا نہیں پائیں گے حقیقی میرے حال میں وہ نہ ادھر نہ ادھر اس کا کوئی وجود نہیں ہے اگر کراچی کی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل ارتکاہ کا شکار ہے وہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کو ایسا اچ نہیں جو ان کے لیڈران وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھے ہیں ایمکم کے کچھ لیڈران آپ کو پتہ سلامباز سے کراچی جاتے نہیں ہیں وہ ادھر ہی بیٹھے ہیں ادھر ہی اپنی زندگی گزارے ہیں ادھر ہی ان کے بچے بھی شفٹ ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب ایمکم کو ہے کوئی نہیں ہے اس کی کچھ کچھ پتہ نہیں ہے کہ فیچر میں آنے والے دنوں کے اندر کیا واقعی ہی جو کراچی جو لندن میں ایسے کہا جائے کہ کچھ ہے نہیں ایسے کہا جائے کہ کراچی میں ایمکم کا کچھ ہے نہیں یا پھر یہ کہا جائے کہ کراچی میں ایمکم کا بہت کچھ ہے اور ابھی اتنی انسرٹن سیچویشن ہے کہ ایمکم پاکستان کا یا ایمکم لندن کا بکلا آپ ٹھیک بات کریں دیکھیں وہ ایمکم کا جو ایک تناور درخت تھا وہ سارے کا سارا وہ اب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وہ شرازہ ان کا بکھر چکا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب بتائیں کہ ایمکم کو بندہ سوچ سکتا ہے کہ ہم ہم اپنی زندگیوں میں ایسا دیکھیں کہ ایمکم چار حصوں میں بڑ جائے گی چار حصوں میں بڑ چکی ہے چار حصے لہذا لہذا وہاں پہ اپنے جلسے کر رہے ہیں ایک دوسرے وہ گالی گلوچ دے رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں الزامات ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جو انہوں نے اپنے جب کٹھے تھے اچھے برے کام کی تھے ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کراچی کی سیاست جو ہے وہ بلکل اس طرح آپ کہہ لیں کہ وہ ایک 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 اس کا بلکل آپ نے بات کی بلکل انسرٹن ہے کچھ پتہ نہیں ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گی ہاں جب نئے الیکشنز ہوں گے نئے الیکشنز کے ریزلٹ مکہ چوک کسی زمانے میں اس بات کا اکاس تھا کہ کراچی کے اندر صرف اور صرف ایک ایمکیم اور اسی کا جو ہے ہولڈ ہے اور وہ مکہ چوک ایک طرح سے اس چیز کی بھی اکاسی کرتا تھا کہ بہت زیادہ ہولڈ ہے کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا لیکن آج یادگار شہدہ کی بات کر لیجے مکہ چوک کی بات کر لیجے وہاں دونوں دھڑے اپنے اپنے طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بتائیں کہ ہماری جگہ ہے لیکن کچھ انسرٹینیٹی نہیں آرہی ایسے میں وسی مختر صاحب بیکٹو وسی مختر صاحب کراچی کے اندر کیا کام کر پائیں کہ جب اتنی انسرٹینیٹی ہے لیکن یہ انسرٹینیٹی اپنے جگہ پر لیکن یہاں پر تھوڑا سا اس سارے سٹوری کے اندرنا پیپلز پارٹی کا بھی ایک بڑا رول ہے جو ہم بات کر رہے ہیں پاک سار زمین پارٹی نے تو ایک جو ڈینٹ ڈالنا تھا نا وہ ڈال دی ہے جنرل ان کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں پبلک گیدرنگز ہو رہی ہیں وہاں پر لوگ بھی آ رہے ہیں لیکن اب جو ڈیفرنس کریٹ ہونا نا وہ ڈیفرنس کریٹ ہو پائے گا یا کتنا ہو پائے گا اس کا سارا کنٹرول پیپلز پارٹی نے پنی ہاتھ میں رکھا ہوا اس طریقے کے ساتھ اگر وہ کراچی کے میئر وسیم مختر کو اختیارات دے دیتے ہیں اور وسیم مختر ڈلیور کر دیتے ہیں تو آئندہ الیکشن کے جو ریزلٹ ہیں پاکستان سرزمین پارٹی اور اس کے ساتھ مکم پاکستان کے درمیان ایک ڈیفرنس کریٹ ہو جائے گا پی ایس پی اتنا کوئی مجمعہ تو نہیں کٹھا کر پائی جتنا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بہت سارے ہزاروں افراد ہوں گے اتنا مجمعہ تو نہیں کٹھا کریں آنے والے دنوں میں مزید جوڑ توڑ ہوگی مصطفہ کمال صاحب پوشش کریں گے کچھ اور لوگوں کو توڑنے کی بھی لیکن اگر وسیم اختر صاحب ڈیلیور کر جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کو سپیس دیتے ہیں کچھ اختیارات بھی دیتے ہیں کو ڈیلیور کر جائیں تو پھر یقیناً آنے والے دنوں کے اندر ایم کی ایم پاکستان کی پوزیشن پاکسترزمین پارٹی کے مقابلے میں کچھ تگریح ہوگی چیئے پیپلز پارٹی کیوں گر جگہ دے گی وسیم اختر صاحب کو وسیم اختر صاحب جگہ لے دیتے ہیں پھر ایم کی ایم کی بات آ جائے گی پھر ایم کی ایم کراچی کے اندر سٹرانگ ہو جائے گی پیپلز پارٹی پی ایس پی اور یہ تمام ایم کی ایم کے دھڑوں کا یہی تو فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے کہ کراچی کی اسٹیوشن انیقہ بڑی کمپلیکس ہے ایز اف نو جس سے ابھی میں نے کہا کہ ایک تو وہ ایم کی ایم دھڑوں میں بٹھی ہوئی ہے آپ کو بتا ہے کہ ایم کی ایم کا جو سٹرانگ ہولڈ ہے وہ ان کے سیکٹر ان چارج اور گراسٹر لیول پر جو کہتے ہیں کہ توڑ دیا ہے لیکن ابھی بھی وہاں پہ لوگوں کی وہ جو ایک ہمدردی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ یہ تو بات مانے والی ہے اور کراچی آپ کراچی میں رہی ہیں آپ کسی سے بات بھی کر سکتی ہیں ابھی لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واپس ان کے جو کراچی ہے وہ جو لندن کے لیڈر ان کو واپس اجازت مل جائے یا کسی لیول پر اگر ان کا اسٹیبشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ کو بتا ہے جنرل مشرف کے ساتھ ان کو ٹھیک ہو گئے تو ان کو واپس کہا جائے کہ ٹھیک اپنا رول پلے کریں تو لوگ وہاں پہ ابھی وہ کلیر لائن نہیں لے رہے جہاں تک آپ نے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی پاکستان پیپلز پارٹی میرے نزدیکے سے اسپینٹ فورس فرنکلی سپیکنگ وہ انہوں جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہوا ہے اب ایک ہی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس واحد رستہ ایک ہے کہ زرداری صاحب جو ہے میرے خیال میں کوئی لندن پیرس میں انہوں جو محلات کریتے ہیں وہاں آپ ریس کریں سکون کریں ارام سے بیٹھیں اور اپنے بیٹے کو لوگ کریں بلاول آپ باہر کا پڑھا ہوا اس میں انرجی ہے ینگ ہے کوئی نئی سوچ ہوگی کوئی نئی بات کرے گا کیونکہ بھٹوز کے ساتھ اس کے ڈائریکٹ آپ کے لینی اچ بھی ہے اس کو استعمال کر کے شاید لوگوں کو جگائے پنجاب کے اندر انہوں نے جگایا لیکن زرداری صاحب نے پھر آگے جورا چھوڑا چھوڑا گھوم دیا وہ بیچارے سارے کے سارے جو مفیتے ہیں سیکٹر کے رول کی بات کی پہلے گزشت ادوار میں وہاں خوف کا ایک انصر بڑا غالب رہتا تھا عوام کے اوپر اب وہ خوف لوگ کے اندر سے ضرور جھڑ چکے جو اگر خوف باقی نہ ہوتا تو لوگ بالکل سرٹن لائن لے چکے ہوتے ہیں انسرٹینٹی موجود ہے کراچی کے اندر اور کراچی کے اندر انسرٹینٹی موجود رہے گی اٹلیس کچھ عرصے تک کیونکہ کتنے عرصے تک کراچی پہ رول کیا ہے ایم کی ام نے تو اس کے بعد پھر یہ چیزز آئل ہوتے ہوتے بھی وقت لگتا ہے لیکن وقت لگتا ہے بینکوں کے کرزوں کی ادائی کیوں کا اور کس کو لگتا ہے باقی لوگوں کو شاید نہ لگتا ہے لیکن سرکاری اداروں کو ضرور لگتا ہے اور اسپیشلی ایک ایسا ادارہ جو کہ پروفٹ کما سکتا ہے اس کے ساتھ کی کمپیٹیٹیو کمپنیوں کو دیکھیں تو وہ پروفٹ ہی پروفٹ میں جا رہی ہیں اور یہ بزنس جو کہ پی ایسو کر رہے ہیں یہ تو پروفٹیبل بزنس ہے لیکن پینکوک سے کرزے لینا پھر ادائیگیاں نہ کر پانا پھر جرمانے ہونا بھٹی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہم کچھ سٹوریز کرتے ہیں اس کے اوپر بڑا ہم اس کو بڑا اگریسلی پرسو کرتے ہیں بڑا پیشن ہوتا ہے لیکن یہ جو سٹوری جب کل ڈاکومنٹس میرے پاس آئے یقین کیجئے دل بہت دکھی ہے یہ ڈاکومنٹس اس کے اندر جو ایک داستان لکھی گئی دار صاحب کا دل دکھی نہیں آپ کا دل بھٹی صاحب دکھی ہو رہا لیکن ہم اس یشو کو ٹیک اپ کریں شاید ان کا دل کے اوپر بھی کچھ شاید احساس ہو انہیں بھی ان کا دل بھی شاید دکھی ہو ساٹھ عرب روپے جی وہ ملک جو ایک ایک ملین ڈالر تین تین ملین ڈالر کے کرز ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کبھی ٹریئری آہ 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 سیڈیفکیٹس لانچ کر رہے ہیں کبھی کچھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے کبھی گروی کر رہے ہیں اس موقع کیو پر قومی خزانے کو ہم نے ساٹھ عرب روپے کا نقصان پہنچا چکے صرف اور صرف غفلت کی وجہ سے مس مینجمنٹ کی وجہ سے کہانی یہ ہے گردشی کرزہ ہم اپنے مختلف پروگرامز کے اندر ایشو اٹھاتے رہے ہیں کہ گردشی کرزہ بڑھ رہا ہے بجلی صارفین اضافی قیمت ادار کر رہے ہیں اس کے باوجود کوئی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو فینیشنل مس مینجمنٹ کریٹ کر کے کچھ گروپز کے انٹرسٹ کو سرب کر رہے ہیں اور آج وہ کہانی سامنے آگئی ہے وہ گروپز جو گردشی کرزے کو ختم نہیں ہونے دے رہا کہ جو اس کو انٹیکٹ رکھے ہوئے ان کی وجہ سے ساٹھ عرب روپے کا عوام کے جمع کرائے گئے پیسے قومی خزانے میں جو ٹیکس دہندگان پیسے دیتے ہیں اس کے اوپر ساٹھ عرب روپے کا بوچ پڑ چکا ہے وہ ہوا کیا ہے پی ایس او جتنی پروڈکٹ خریدتا ہے عالمی مارکیٹ سے فرنہ سالو پیٹولی مصنوعات اس کو جب اس کے پاس اپنے پیسے نہیں ہوتے تو اس قولٹی میٹی بینکوں سے کرز لینا پڑتا ہے اور کرز کے ایک سرٹن لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے سرسٹے کے دوران یہ پیسہ واپس کرنا ہے وہ نہیں کرتے تو وہاں پہ ایک آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اگر اس ٹائم کے اوپر آپ نے اتنی اماؤنٹ پی نہ کی تو آپ کو جرمانہ پی کرنا پڑے گا پی ایس او کو گدشتہ ڈیر سے دو سال کے دوران ساٹھ ارب روپے کا جرمانہ آئید ہو چکا ہے پی ایس او نے سٹیٹ فاروڈ وزارت خزانہ کو لیٹر لکھ دیجئے جناب بینکوں نے ساٹھ ارب روپے کلیم کر لی آپ ہمیں ساٹھ ارب روپے دیجئے جو قومی خزانے سے آپ نے ادا کرنے ہیں جنہوں سے پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیے میں ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہے کہ میں سوال پوچھنا چاہ رہا آپ سے مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان سٹیٹ آئل ایک اٹانومس بارڈی ہے اس کا جی ایم ایم ڈی وہاں پر لگا ہوتا ہے اس کا ایک بورڈ آف ڈریکٹرز ہے وہ اتنا ہی سپائن لیس ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتا نہیں کہ اس اورنیزیشن کو کس طرح چلانے جب ہم بات کر رہے ہیں اداروں کی انڈیپینڈنس کا اداروں کی اٹانومی کا تو آپ کم از کم ہمیں یہ بتانے کی ہمیں بتائیں یا ہمارے ناظرین کو بھی یہ بتائیں کہ پی اے سو کیا کس کے وہ اشاروں پر کام کرتا ہے اس پہلے آپ اٹانومی کی بات کریں یا نائب اٹانومس ادارہ نہیں ہو پا رہا جس کو کانونی طور پر اٹانومی دی گئی ہے یہ پی اے سو کی تصرف اٹانومی ہو پا رہا ہے ایک تو سرکاری کمپنی ہے پی اے سو بہت امپورٹنٹ روڈ ہوتا ہے بورڈ آف ڈریکٹرز کا اور بورڈ آف ڈریکٹرز کے ٹیرمن کا ڈریکٹرز کے ٹیرمن ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بڑے قریبی مذہب جانے والے ہیں سپریم کورٹ میں بھی صبح صبح آگے وہاں پہ آگے پیش ہوتے ہیں وہ ان کے چیرمن ہے اڈھاک فیسز کے اوپر ان کے ہر میٹنگ کے لیے آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی اے سو کے اندر جتنی بھی میس منجمنٹ اور کسی نہ کسی لیول پہ ڈاکٹر مصدق ملک کا اس میں رول ہے مصدق ملک صاحب کا پرائم نیسٹر ہاؤس اور وزارت خزانہ تک اس کی باز ضرور جاتی ہے اب انہوں نے یہ پی اے سو نے یہ پیسے مانگ لیے ہیں یہ جرمانہ لگ چکا ہے آپ پیسے ہمیں کیوں نہیں دے رہے اور اس کے بعد پی اے سو کی ایک تو یہ اس کے ساتھ جرمانے کی بات ہے دوسرا ہم نے بتایا تھا کہ دو سو انتر اہ روپے انہوں نے وصول کرنے ہیں مجھے بریک کی طرف جانے لیکن مصدق ملک صاحب وہ ہی ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے بڑے خطریبی ہیں اکثر اوقات ٹی وی شوز پر آ کے ڈیفینڈ بھی کیا کرتے ہیں شریف خاندان کو ذرا ڈیفینڈ کر لیجئے اس کو جس کے بورڈ اف چیئرمن کے آپ بورڈ اف ممبرز کے آپ چیئرمن ہیں ہماری گزارش یہ ہے کہ اٹلیس قومی اداروں کا تھوڑا سا خیال کیا جائیں گے بریک کی بعد واپس آئیں گے شوکتوں بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ناظرین ہم لوگ بینکوں کی تو کلین چنتیں دی جاتی ہے اکثر اوقات کرزہ لیا جاتا ہے یا کرپشن کی جاتی ہے اور پیسوں کی بات ہی چل رہی ہے تو نیب کی طرف آتے ہیں نیب نے بھی کچھ عرصے پہلے بہت ساری کلین چٹس بارگن کے بارے میں ایک وہ ٹف قانون کی بھی بات کی گئی ساکڈار صاحب کے جانے کے بعد لیکن ایک اور اس کو ملی سوہیل صاحب ضرورت ہے آنکہ دو ہزار پندرہ میں سابق چیف اگزیکٹیو آفیسر متبادل طوانائی ترکھیاتی بورڈ آریف علاو دین کے خلاف وزارت پانی و بجلی کی تحفظات اور انٹرنل انکوائریز کی بنیاد کے اوپر نیب کو درخواست بھیجوائی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ادارے کے اندر کچھ تقرییاں غلط کی ہیں اختیارات کا غلط استعمال کی اور کچھ ٹینڈر غلط ایوارڈ کی ہیں جس کے باعث ضروری ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے نیب نے جب اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کیا تو آریف علاو دین کے خلاف جو صاحب ایک چیف اگزیکٹیو سے اور کی پس پارٹی دور کے اندر دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے دوران انہوں نے بطور چیف اگزیکٹیو آفیسر خدمات سے انجام دی نیب نے ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا اور اس اتنے سٹک طریقے سے انہوں نے ان کے خلاف کاروی کے آغاز کی کہ ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈلوا دیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے بہت سے مشکلات کا سامنے بھی آیا نیب نے بھرال انکوائری کی اور اس کے بعد اب فائنلی نیب اس کنکلویشن اوپر پہنچا ہے کہ ان کے خلاف جو الزامات تھے ہزارت پانیو بگلی نے بھی ریز کیے تھے وہ سب غلط ہیں اور ان کو کلینک کرتے ہوئے ان کا کیس بند کر دیا گیا ہے ایک دم سے اتنی کاروائی ہے ایک دم سے کلینچر دیکھیں نیب نے تو کاروائی کرنی ہے جو نیب ہمارے حکام سے بات ہوئی ہے کہ ان کے سامنے ایسے انہیں ثبوت نہیں مل سکے جن کی بنیاد کے اوپر آریف علاو دین کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن اگر کچھ ایسے ثبوت نہیں تھے تو ان کے ڈیڑھ سال ان کا نام ایکزٹ کنٹرولش میں لکھا گیا کہ اب نیب نے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے جس کی کوپی بھی ہمیں محصول ہوئی ہے وزارت داخلہ سے سفارش کی گئی ہے آریف علاو دین جس کے خلاف ہم انکوری کر رہے تھے ہم کچھ اسٹیبلش نہیں کر سکے یہ کیس نیب ایکزیکٹی بورڈ نے بند کر دیا تو ابراہی مہربینی ان کا نام ایکزٹ کنٹرولش سے نکال دیتی ہے غیر ذمہ داری پہلے ہوئی آپ آنی کا میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار چار پانچ میں میں نے نیشنل ایوارڈ جیتا تھا انوائرمنٹ کا اس کے زبانے میں انوائرمنٹ بیٹ کفر کیے کرتا تھا مدی علاو دین صاحب سے اچھا انٹریکشن رہتا تھا یہ جو متبادل انرجی بورڈ ہے جو کہ ہوا اور سورج سے بجلی پیدا کرنے کے مختلف ذرائع استعمال کرنے پر سرج کرتا تھا یو اینڈ ڈی پی سے فنڈنگ اور انٹرنیشنل ڈونر سے کافی فنڈنگ یہاں پہ آتی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ یہ ایک پیش رہتا تھا بندوگر جسٹ کرنا کنسلٹنس اینڈ دیس اینڈ ایڈ پرسنلی سپیکنگ میں ان کو جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے بڑے نفیس آدمی ہیں جب میں نے دیکھا یہ نام سوبر سٹوری کے اندر تو آئے واسس کائن اف سرپرائز کہ یہ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں ایک چیز این میں رکھے کہ نیب اسی ٹائم انویسکیشن شروع کرتا ہے جب انیشلی کمپلینڈ میں کچھ ویریفکیشن کر لیتا ہے اب پوچھنا یہ ہے نیب سے کہ آپ نے جب انیشلی اپنے ویریفائی کی ان کے خلاف جو الیگیشن تھی تو جب نہیں کچھ تھا تو پھر آگے کیوں کیس لے کے ابھی کلین چیٹ دینی تھی جو ایسیل میں نام ڈالا آپ کو پتا ان کی والدہ باہر تھی ہے اور اس والدہ کو ملنے کے لیے ان کو ایک کروڑ روپیہ جو گرنٹی دے جانا پڑتا ہے مجھے نہیں پتا اس کے کروڑ روپیہ کا کیا بنا جی بالکل اسیل کی نیب کی طرف سے بہت سخت پابندی تھی اور اسیل میں نام بھی شامل ہو چکا تھا باہر جانا چاہتے تھے جس کے بعد نیب کی جانب سے ان کو کنڈیشن دی گئی تھی کہ اگر آپ دس ملین یعنی ایک کروڑ پر بطور سکیورٹی نیب میں جمع کروا دیں تو ہم آپ کو باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں آریف علاؤدین صاحب نے ایک دورے کے لیے باہر جانے کے لیے ایک کروڑ پر بطور سکیورٹی جمع کروای تھی اب جو لیٹر ہمیں مصول ہے اس کے اندر نیب روالپنڈی نے ہیڈکورٹر کو لکھا ہے کہ آریف علاؤدین صاحب کی ایک کروڑ پر وہ رقم جو بطور سکیورٹی رکھی تھی وہ بھی واپس کر دیجئے چونکہ اب تو کیس میں کچھ سٹیپ نہیں نہیں ہوا چیک دیجئے کہ یہ ایک روڈ پر دیکھیں مین مائل کس کے اکاونڈ میں رائے ہیں مین مائل جس پر جو انٹریسٹ ہو چلے چکے 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 یہ آلٹرنیٹیف انرڈی بورٹ کے آریف علاؤدین صاحب کے ساتھ یہ ہوا آلٹرنیٹیف انرڈی ویسے ہی ہماری سوتیلی ہے ہم لوگ یا فرنس آئل کے جن پر جاتے ہیں یا کول پر جاتے ہیں گیس کے اوپر جاتے ہیں نہ تو ہوا اور نائی شمسی توا نائی کی طرف کہ صحت کا خیال کیا جائے سندھ کی عوام کا اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار ہوتا کہ وہ انڈیجنس ہوتا اندر ہی اندر سے نکلتا تو بات الگ ہے لیکن یہاں کچھ اور سیچوئیشن ہے سوید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وزیر اللہ سندھ نے صبح خوشحال صحت مند اور ترقیافتہ بنانے کے دعویٰ کیا ہے مختلف پروگرام شروع کیا جا رہے ہیں اور اس کے لیے ساٹھ لاکھ ڈالرز کرزہ لینے کی بات کی جاری ہے گھومن صاحب سے میں جانا جاؤں گا گھومن صاحب ہم روز بات کرتے ہیں جو کام کرنا ہے کرز کرز کرد سندھ کے اندر بھی باقی جو آپ نے کام کرنے تو خود کرنے تھے وہ بھی نہیں کر رہے اب اس معاملے کے لیے بھی آپ کرزہ لینے جا رہے ہیں ماجرہ کیا ہے یہ سویل یہ چھے عرب سے زیادہ کرزہ لے رہے ہیں ورڈ بینک سے اور انہوں نے ورڈ بینک کے ساتھ جب نیگوسیئیشن کی ہیں تو ان کو یہ بتایا ہے کہ جی سوبے کے اندر سندھ کے اندر کو 48% جو لوگ ہیں وہ جو سٹنٹنگ سے سفر کر رہے ہیں سٹنٹنگ ہم نے پہلی بھی اقتفاق سوئی کیا ورلڈ ہیلس آگریزیشن نے کیا ہے اس میں سے آدھی جو آبادی ہے ان کی جسمانی نشنمہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور اس میں جو زیادہ جو سیکشن آف پاپولیشن ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ مائیں اور بچے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا یونیک سا ہمارے سٹینفرڈ ریٹرن جو زیادہ صاحب نے ایک آئیڈیا لے کے آئے ہیں اور ورلڈ بینک سے آپ ایک پائی بھی لیں گے تو اس کو آپ نے وہ انٹرس کے ساتھ واپس کرنا ہے چھے اربر روپیہ خدا کا حافظ کریں یہ کون واپس کرے گا آپ ہو سکتے ہیں چھے اربر روپیہ سے کچھ لوگوں کیا آپ صحت کو اچھا کر دیں گے لیکن آنے والی جو نسلیں ان کی صحت کا بڑا گرہ کر دیں گے چھے اربر روپیہ آپ نے واپس بھی دینے ہیں کیا آپ ہمارے ملک میں اتنا پیسے بھی جنریٹ نہیں کرتے جب آپ نے جہاد بر بر کے دبائی میں جا کے آپ نے پرونیشنل کیابنٹ کی میٹنگ کرنی ہے تو وہ بھی کرتے ہیں پوری دنیا کے آپ نے دورے کرنے تو وہ بھی کرتے ہیں وہاں پہ آپ جس طرح فوج زفر موج کے وہ آپ نے وہ سپیشل اسسٹنس لگا دی ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی گاڑیوں اور اتنی لمبی لمبی گاڑیوں اور اس کے پیچھے اتنا پروٹیکول ہوتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جتنا کراچی کے اندر پروٹیکول ہوتا ہے تو میرا سویل اس پر صرف اتنا سا کنسرن ہے جب میں نے یہ ساری ڈیویلومنٹ میری نظر سے گزری تو میں نے یہی سوچنے مجبور ہوا کہ چھے اربر روپیہ آپ نے کرزہ لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کسی گھر کے اندر ہے خدا نہ حسا کو بیماری ہو حالات اچھے ہو سیت اچھی نہ ہو تو لوگ کرزہ لے لیتے ہیں ابگے سے لیکن اس طرح کے کام آپ گورنمنٹ رن کر رہے ہیں آپ کو چھوٹا ایک ہاؤس ہولڈی رن کر رہے ہیں آپ کو کچھ لانگ ٹرم آپ کو پلانی کرنے چاہیے یہ رقم ہمارے لیے سب سے پاکستان کے اندر ڈالرز کی اندر ادائیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں جب ہم نے ادائی این ڈالرز میں کرنی ہمارے پاس بڑا لیمیٹیڈ ڈالرز ہوتے ہیں کرز لے کے باہر سے ڈالر لے کے آتے ہیں آپ جب یہ کرز لیں گے یہ کرز آپ ڈالرز میں ہی واپس کریں گے یہاں خرش کرنے کے بعد پانچ سو ارب روپیسے زائد آپ کو این ایف سی کے ایوارڈ کے تحت آپ کو ملتے ہیں خود ریوینیو جنریٹ کرتے ہیں چھ ارب روپے بھی آپ سندھ کے عوام کی صحت کے اوپر آپ خرچ نہیں کر سکتے کرز لے کر بڑے افسوسناک صورتحال ہے چلیں افسوسناک صورتحال ادھر ہے تو افسوسناک صورتحال ایف بی آر میں بھی اور ایف بی آر کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کام کیا جائے گا اور ایف بی آر کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کیا جا رہے ہیں خالقہ انیکہ یہ آدھے ارب سے زیادہ یہ پانچ سو بارہ ملین جو اکاون کروڑ روپیہ بنتا ہے کہ پروجیکٹ انہوں نے ایف بی آر نے اپرووڈ کیا اس کے تحت وہ کریں گے کیا اس کے تحت وہ آپ کے ایک پرائیوٹ کروڑ ڈیٹا سینڈر بنائیں گے اس کے تحت نیٹ ورکنگ پہ کچھ پیسے لگائیں گے کچھ سرور سپیشل سرور بنائیں گے اس کے علاوہ سٹوریج بیک کپ وہ سارا جو ایک ساز و سامان ہے مطلب اس کا یہ سو منی ورڈز یہ ہے کہ یہ جو اکاون کروڑ روپیہ ہے یہ جو ہائی ٹیک مشینری خریدی جائے گی جس کے اندر ڈیٹا شیٹا سارا سٹوریج کیا جائے گا تو میں آنے سے پہلے وہ سویل سے میں یہی ڈسکس کر رہا تھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیکس بیس بڑھانا ہوتا ہے کسی ملک کے اندر جو ٹیکس کی جو اصلاحات کرنی سے گورنمن نے ساگدار صاحب نے ہمیں اکثر بتایا کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے اصلاحات بڑھائیں گے جب ٹیکس لینے والے اتنے وہ آنسٹ نہیں ہیں وہ لینا نہیں چاہتے ٹیکس دینے والے دینے نہیں چاہتے تو یہ اتنی زیادہ مشینری اور یہ بھی کرزا ہے اچھا اور اکثر اوقات ہے ٹیکس لینے والے آپ کو اکثر بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیکس بچانا ہوتا ہے تو یہ میں سوال آپ سے یہ پوچھاں کیونکہ آپ اپے ایف پی آر کور کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ہائی جو سٹیٹ آف د آرٹ گیجٹری لگائیں گے اس کا امپیکٹ بھی کسی لیول پہ آئے گا کیونکہ ہم تو اکثر دیکھتے ہیں آپ نے ٹیکس فائل ریٹرن کرنے ہو میں نے کم از کم دو چار دفعہ بڑی میند پوری کوشش کی کہ میں کر سکوں نہیں کر سکا اگر آپ کسی کے پاس جانا پڑا اسے مدل لینی پڑی کہ تھوڑا سا ٹیکس فائل ہمارے ریٹرن کرنے میں حلپ کریں تو یہ اب امید کرتے ہیں کم از کم بہت معاملہ آپ نے کرزے کی بات کی ایسا کیوں ٹرینڈ ہمارے یہاں آگیا ہے کہ آپ نے صحت پہ کام کرنا ہے کرزہ لینا ہے آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرن کا سسٹم بہتر کرنا ہے اس کے لیے کرزہ لینا ہے آپ نے کوئی چھوٹا موٹا ڈیم بنانا ہے اس کے لیے بھی کرزہ لینا ہے ہم کرزے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے مالی صورتحال اتنی افتر ہو چکے کہ اپنے پاس ہمارے پاس مالب جو ہم ایکسپورٹ بڑھا کر کچھ پیسہ باہر سے لائیں ملکی جو ہمارے قومی اخزانے کے اندر اتنا پیسہ موجود ہو پھر اس قسم کے بڑے منصوبے کر سکتے ہیں مجبوراں آپ کرزے کے ایک آپشن رہ جاتے ہیں اس کرز حاصل کی کرزے کو بھی آپ اپورچنیٹی میں بدل سکتے ہیں جب ٹائم پر آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں کرپشن نہ ہو تو بینیفٹ بہت زیادہ لیکن اس پوائنٹ کی طرف آتا ہے پی آر کی جانب جو آپ نے کہا کیا اس سے ٹیکس وصولیوں میں بہتری ہو پائے گی کہ نہیں گو مصد دنیا بھر کے اندر جہاں پر ٹیکس وصولیوں میں بہتری ہوتی ہے عوام خوش ٹیکس جمع کراتے ہیں بہتر پرسنٹیج ہے وہاں کوئی سوفٹوئر کوئی سٹک پالیسی کوئی پینلٹی رول پلی نہیں کرتی رول پلی کرتی ہے حکومتوں کے اوپر عوام کا اعتماد ٹیکس دینے والوں کی رقم کا منافسی جگہوں کے اوپر ان عوام کے فلاح و بے بوت کے اوپر خرچ ہونے والے حکومتی اقدامات کے نتیجے میں لوگ خود آکے ٹیکس جمع کرواتے ہیں کہ اس سے ہمارے سہولتوں میں ہم سہولتیں ملیں گی ہمارے حالات بہتر ہوں گے ہمیں تلیم صحت روزگار ملے گا جب وہ اعتماد نہ ہو پھر جو مرضی آپ سوفٹوئر لے پھر آپ وہ ریزلٹ حاصل نہیں کر سکتے پنجاب کے اندر وہ ٹیکس پیس کی منی بیچ کے آپ اپنی کتابیں اپنے خاندان کے بارے میں پڑھائیں گے سندھ کے اوپر جو آیا آپ کرزہ لے کے لوں گے کرزہ لیں گے تو پھر آپ لوگ کی صحت پر اور افیر ہوگا کیا آگے چلتے ہوگا اپنے ایک سٹوری کی تھی اجلیٹی کمپنی والی سین ملین ڈالر کا سکینڈل بنا ہوا ہے وہ بھی ایک سوفٹوئر ڈویلپ کرنا تھا ایک ارینجمنٹ تھا امریکن کمپنی کے ساتھ اجلیٹی کے ساتھ اب نیب اس کی تحقیقات کر رہے پھر یہ ہو جاتا آگے چلتے چلے تحقیقات بہت سارے معاملات کی ہوتی ہے کئیوں کی آجات کیا سامنے کئیوں کی نہیں آتی لیکن ہمیں اگلے ٹاپک کی طرف جانے اور اگلا ٹاپک ہے کسان پیکج کے حوالے سے کسان پیکج بڑا بہت دوہر انانس کیا گیا وزیر آزم صاحب کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا وہ لوگنرہ کے اندر بھی بہت بڑی ایک جلسہ ہوا تھا اس کے اندر کسان پیکج کے حوالے سے انانس کیا گیا لیکن اس کے بعد کسان پیکج کا بنا کیا حکومت کی طرف سے انانس کیا گیا لیکن حکومتی ارکان ہی اس کی اپوزیشن میں اٹھ کڑے ہوئے بچی صاحب کسان پیکج کے حوالے سے آپ نے یہ سٹوری بریک کی تھی کیا بننا ہے آپ نکاح میں اپنے پروگرام میں دو تین مرتبہ کسان پیکج کے حوالے سے ہم نے بات کی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے بعد مسلم اگنون کے اپنے ہی ایمین ایز تو شاید وہ سینسٹائز ہو گئے ہیں اور انہوں نے پنجاب کے کسانوں کی آواز بلند کی گزشتر روز قومی اسمبلی کلاس میں گھومن صاحب نے خود ابزرب کیا یہ بڑا حیران کن ہوگا کہ حکومتی ارکان کی جانب سے قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر آن دا فلور یہ کہنا کہ حکومت پنجاب یا ملک بھر کے کسانوں کو بطور دشمن ٹریٹ کر رہی ہے سو تیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے دشمن ہیں اور انہوں نے اس بات کو رانا جو حیات مسلمی نون کے ایمینے اور دو تین اور ایمینے نے اس کو ٹیک اپ کیا کہ آپ پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہم نے مسئلہ کیا ٹیک اپ کیا تین سو اکتالیس ارب روپے کا کسان پیکی یہاں کسانوں کو فائدہ ملے گا اس مد میں ملے گا اس مد میں ملے گا ہم نے ہائلائٹ کیا تھا دورو اس پہلے بھی کہ جو کچھ باثر لوگ تھے انہوں نے تو بینیفٹ حاصل کر لیا لیکن جو چھوٹے کسان تھے وہ رول رہے ہیں اب اس بات کی تصدیق کر دی مسلمی نون کے اپنے ہی ایمینے گلا انہوں نے یہ کیا ہے کہ کسانوں کو آپ گرزہ دے رہے ہیں ذریع ترکیاتی بینٹ سے سولہ سترہ پرسنٹ کے اوپر جو ملک کے اور باثر لوگ ہیں ان کو سٹیٹ بینک کا انٹریسٹ ریٹ آپ کو پتہ ہے چھے سے ساتھ آٹھ پرسنٹ کے درمیان ہے اس ریٹ پر مل رہے ہیں ان کو کسانوں کو ملتا ہے ایک دس لاکھ روپے گرزہ باثر لوگ اس ملک ہیں ان کو اربعہ روپے کا گرزہ ملتا ہے وہ ماہ بھی ہو جاتا ہے تو بڑا کل انہیں نے اسیملی کا حال دیکھ بھی لیتا ہے خامر صاحب کیا ہوا تھا اسیملی کے اندر اور سپیشلی احتجاج جو کیا اس کے اوپر کسی نکان دھرے بھی ہیں انہی کا یہ توجہ دلاو نوٹس تھا نیشنل اسمبلی کے اندر یہ رانہ محمد حیات خان رشید احمد خان شیخ فیاض الدین یہ محمد مہین بٹو اور چودری محمد تفیل صاحب یہ حکومتی ارکان یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے انہوں نے یہ توجہ دلاو نوٹس یہ توجہ دلاو نوٹس وہ ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی اہم ملکی مسئلے کے اوپر وہاں پہ نوٹس جمع کرواتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر وہ ڈسکس ہوتا ہے کل یہ وہاں پہ ڈسکس ہوا اور انہوں نے یہ جو سیل بتا رہے تھے اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ ساڑھے سولہ فیصد جو ہے جو پسانوں سے آپ مارک اپ لیتے ہیں ساڑھے سولہ فیصد اور عام جو فیکٹری اونورس کو آپ پانچ سے سات فیصد تک اس پہ جو ان پہ جو رانہ صاحب ہیں ان کے سیکٹری فانانس پارلیمنٹری سیکٹری رانہ حفظل صاحب انہوں نے جواب دیا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی ذریع ترک کیاتی بینک میں کوئی مس مینج کے مسئلے مسائل ہیں تو وہ ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوورال جو ایگری کلچر سیکٹر ہے اس میں اور بھی زیادہ بڑے مسئلے مسائل ہیں تو اس کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بار بار یہ جو راکین ہیں توفیل صاحب رانہ صاحب انہوں نے بار بار اس چیز کی طرف جو ہے نا ان کا نوٹرس جلانے کی کوشش کی ہے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کرزوں کی اچھا اس میں ایک چیز بڑی ہے وہ جو وہاں پہ رانہ طفیل صاحب نے جو وہاں پہ ہائی لیٹ کی انہوں نے کہا جی ہمارا تو ہم پانچ سو روپیا بھی کرزہ ہم آگے پیچھے کر دیں تو ذریع ترکیاتی بینک وہ پولیس لے کے آ جاتے ہیں ہمارے گاؤں ہمارے پاس یا ہمارے کسانوں کے پاس ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جب تک پیسے نہیں دیتے پورے گاؤں کے سامنے بیزتی پروگرام علیدہ ہوتا ہے پولیس لے جاتی ہے اور جب تک آپ پیسے نہیں دیتے یا کسی لیول پی کمیٹمنٹ کوئی ویرنٹی جا کے جمع نہیں کرواتے ہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں تو آپ اپنے لیول پہ سارے بلینز ملینز کے کرزے ماف کراتے ہیں تو یہ بڑا سیریس ریشو ہے اور چونکہ پاکستان اگری کلچر ملک ہے اگری کلچر کے انہوں بھی بیز کرتے ہیں اور پانچ چھ سال سے ہماری نیگیٹیو گروتھ جا رہی ہے اگری کلچر کی لہذا اس اس سیشو کو ہم بار بار ہائیلٹ کرتے ہیں یہ پچھلے بجٹ کے دوران لی یہی یہی جو عراقین ہیں انہوں نے تب بھی شور مچایا تھا ابھی بھی شور مچا رہے ہیں اب چونکہ گورنمنٹ کا صرف ایک سال رہ گیا تو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اب بھی ہم نے اپنے لوگوں کو کہ اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل نیشنل سمبلی پہ اٹھائے نہ اٹھائے تو جب اگلے الیکشن میں آپ ان سے جب ووٹ مانگنے جائیں گے تو وہ پھر آپ کو بہت ہے کل میں وہ ایک دیکھ رہا تھا انڈیا آج کل انڈیا کے اندر وہ ایکشنز ہو رہے ہیں تو لوگ جوتے مارے ہیں اپنے ایمپیز کو جن کے پاس جا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ان کو بھی جوتے پڑے ہیں وہاں پہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ خدا کا خوف کریں لوگ ہمیں جوتے ماریں گے تو کچھ کچھ اس ملک ہے جو کسانوں کے حال کے بارے میں امید رکھتے ہیں خدا رہا اگر ہمیں بھی کسی اور کی مطالبے پر نہیں ہے مسلمی لگنون کے جو بیٹھے میں بڑے کرتا درتا رانہ حضر صاحب کی جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو کسانوں کی حالت ازار کی اکاسی کی ہے خدا رہا کوئی کسی کی شاید کان پر جہور رنگ جار اور کچھ ایکشن لے لیں جو کسان پیس رہے آج کل اس لیے نہیں وہ جو رنگ سکتی اس کی وجہ جائے کہ پوری حکومتی مشینری اور حکومتی ٹاپ ان کے جو منسٹرز ہیں انکلونگ پرائمی سر آؤ پاکستان اور حکومتی فیملی اس کے سر پہ صرف ایک چیز سوار ہے وہ ہے پنامہ ایشو اللہ کرتا ہے کہ وہ شیخ صاحب بیمار نہ ہوتے تو شاید وہ کیس جلدی حل ہو جاتا لیکن جب تک یہ کیس حل نہیں ہوتا تو اس ملک کی مشینری بلکل جیم ہوئی ہے کس ایشو پہ کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی پرائمی سر صاحب مختلف جنگ کے جا فیتے ضرور کاٹ رہے ہیں لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صاف ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم آپ کا بھلا کرنا چاہتے ہیں چلے ہم نے پینما کی بات کرتے ہیں جا رہے ہیں کراچی ہیدر آباد اس کا فیتہ کاٹ رہے ہیں بلکل وہ تو دیفنیٹلی جب کاٹیں گے تو اس کے بعد بات بھی کریں گے لیکن کیونکہ پینما کی بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی ورسس پی ایم ایل این ہے اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں دو شخصیات ایسی ہیں جو واقعی میں خونی رشتے بھی ہیں اور سیاست اور رشتہ کیا بیلنس ہو رہا ہے یعنی اسد عمر صاحب اور محمد زبیر صاحب پرائیوٹائزیشن کمیشن کے تھے سندھ گورنر کے لیے ان کا نام بھی آیا اور اسپیشلی آج حلف بھی اٹھائیں گے تو اسد عمر صاحب کو ببارک بات دی خاور صاحب آپ پارلمنٹ میں تھے موجود کل سپیکر صاحب نے ببارک بات دی یہ بتائیں سیاست زیادہ اوپر جائے گی یا خونی رشتے ہیں اچھا کل ہوا یہ کہ وہ سپیکر یا صادق صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا اسد عمر کسی وجہ سے وہ اپنی سیر سے اٹھ کے باہر نکلنے لگے یا صادق صاحب نے مائک پہ بولا اسد صاحب وہ سارے ہاؤس جو میمبرز ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مٹھائی کا تو مٹھائی پلیز باندھیجے گا کہتا ہے وہ مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ مٹھائی کس وجہ سے باندھنی ہے لیکن مجھے نہیں پتا پلیز آپ کو شرارت کر رہے تھے کہ وہ مٹھائی کس وجہ سے آپ نے باندھنی ہے ریفرنس بیسیکل یہی تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ محمد زبیر ان کے بھائی ہیں بڑے بھائی جو کراچی کا سندھ کا گورنر کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں آج اچھا اب یہ ہے کہ تھوڑا سا گوھر کرنے کی چیز ہے کہ جو اسد عمر ہیں وہ پاک پاکستان طریقہ انصاف کے جو وہاں کے ان کے کی لیڈر ہیں وہاں کے ان کی ساری پالیسی میکنگ لیول پر بڑا قلیدی رول پلے کرتے ہیں اور جو ہمارے سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ پارٹی کے اندر یہ وہ واحد چاندیک ایسے لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو کہ چیرمن عمران خان صاحب کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں مختلف ایفیشلز کے بعد کہ اوپر ان کا اچھا خاصا اگریسیوٹ بھی چلا جاتا ہے اور بعض اوقات ٹیلیوین پروگرام میں آپ دیکھیں وہ اپنی پارٹی لائن سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ لائن بھی لے لیتے ہیں یہ کام صحیح ہوا لیکن دوسری طرف دیکھیں زبیر صاحب تو وہ تو بلکل خودکش بمبار ہیں وہ اتنے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی محبت میں وہ بلکل جو ہے نا ابسیسٹ رہے کہ جہاں تھا پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی فیملی اور حکومتی ارکان کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ تو بلکل سننا پسند ہی نہیں کرتے جس باتیت کی انتہاو کو پہل جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر تو آپ کو پتا ہے وہ آپ صبح سے لے کے شام تک وہاں پہ ہوتے ہو اس کے بعد ان کی پریس کانفرسز دن کو پریس کانفرسز محمد زبیر صاحب کی میرے حال میں اس کا ان کو دیکھیں لیکن اصد عمر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا ایک جو اپینین پایا جاتا ہے اس جہر کے اندر کو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ریشنل سوچ کے مالک ہے چلیں اصد عمر صاحب کو مٹھائی بانٹی دینی چاہیے بھائی گورنر سند بن رہے ہیں اس میں کیا مزاکہ ہے مٹھائی بانٹی دیں مٹھائی بانٹی اور سپیکر یاد صادق کبھی اسی طرح جانے بھی اشارہ تھا وہ بھی بڑے خوش تھے کہ اصد عمر صاحب اتنا کرتے ہیں ان کے بھائی کو ہم نے گورنر سندھ لگا دیا اور ان کے اگر آپ چاہتے تو آپ کی بھائی پہ ہم بھی مٹھائی بانٹی دینی کر سکتے ہیں ایاز صادق صاحب کے بارے میں سوال اٹھانے والوں میں سے اصد عمر صاحب بڑے پیش 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 بلکہ ہماری سیاست کے اندر ایک اور بھی بڑا پہلو ہے کچھ نام میں رہے یہ تو ایک رشتب کا آپ کے سامنے اور بھی کافی ساری ایسے اگزمپلز ہیں کہ دو مختلف پارٹیز کے اندر لوگ مجود ہوتے ہیں بڑی شیخ صاحب مختلف لائن لے رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھ ہم کی بڑی گہری رشتہ داری ہوتی ہیں اور اگزمپل مسلمی نون کے اندر اور بھی کافی اگزمپل ہیں اگر ہم بات کریں جہنگیر ترین کی جہنگیر ترین کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں حرون اخترخان پرائم نسٹر کے ایڈوائزر ہیں اس طرح شامود قریشی کی ہم بات کریں یوسرز اگلانی کی بات کریں سندھ کے اندر کافی اگزمپل یہ پلٹیکل ایلیٹ ہے اگر آپ جاکن کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو کہیں دے کہیں یہ گہرے آپس میں رشتوں میں جڑے ہوئے ضرور ہیں لیکن یہ دو بھائیوں کی ایک اگزمپل پہلی دفعہ سامنے کہ اتنا دونوں ایک پی ٹی آئی کے اندر بیٹھ کے گورنمنٹ کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایشیوز کو ہیلائٹ کر رہے ہیں دوسرا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ مسلمی قنون کی جانب سے لیکن سیاست کے اندر کافی خاندانی رشتہ داری ہیں بھی موجود ہیں جو بڑے بڑے نام تو پہلے کہا جاتا تھا بائیس خاندان جو پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اب وہ ستر خاندان ہیں وہی ستر خاندان راونڈ ریبول کرتے ہیں اچھا انیکہ وہ کہتا ہے ایک اچھی بات ہے کہ دونوں یہ بائی پڑے لکھے ہیں آپ کو پتا ہے محمد زبیر ہیں یہ آئی بی ایم میں انہوں نے کام کیا ہے انٹرنیشنل ہائی ٹیک کمپنی میں رہے ہیں کارپیٹ ورڈ کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے پڑے لکھے ہیں دونوں ان کے والد صاحب جنرل عمر تھے تو یہ اچھی ایک میرے خیال میں اچھی ایک ٹریڈیشن آئے کہ پڑے لکھے فیملیز پڑے لکھے لوگ آپ کو پتا ہے آسد عمر صاحب اگرو کو چھوڑ کے آیا وہ جب آئے تھے تو اس دن میں جب پریس کانفرس ہوئی تو اس میں عمران صاحب نے انونس پی گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس ٹیم سب سے زیادہ سیلوری لینے والا بندہ منتلی وہ اپنی سیلوری چھوڑ کے سیاست میں آگیا اور وہ سیاست کو میرا کافی اس میں میند کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تمام ہرڈلز کے باوجود کیونکہ وہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشن نہیں ہیں جو نیچل لیول سے اوپر آیا ہیں یا کسی ایسی پولیٹیکل فیملی کے ساتھ ان کا طلب نہیں ہے کہ وہ جو ویلنگ ڈیلنگ ہماری سیاست میں چاہیے ہوتی ہے اسے آشنا ہوں وہ نہیں ہیں لہٰذا وہ جتنا مرضی وہ کیا کہتا ہے کہ وہ پارٹی پولیسی اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے ساتھ اسد عمر کے مقابلہ کے جاتے تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن وہ بھی ان کا کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مجھے تھوڑا سی اچمبے کی بات یہ لگی کہ ان کو ٹاس دیا گیا تھا پریوٹیزیشن کمیشن کا اب وہاں پتہ نہیں پریوٹیزیشن کمیشن دانیال عزیز کو دی جاتی ہے یا کسی اور کو دی جاتی ہے ابھی پاکستان وہ تو اس آگڈار صاحب اسے اپنے کانفیڈنس والے بندے جن کی صلاحیتوں انہیں اعتماد انہیں کو ہی دیں گے پاست عمر صاحب نے کوئی بڑا ان کا کنٹیبیوشن تھا پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی کے اندر جب پرپس پارٹی دور کے اندر بہت سے کرائیسیز تھے سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان کے بزنس مینوں کو تو اس وقت انہیں بڑا ایکٹیبیو رول پلے کرتے ہوئے پاکستان بزنس کانسل کا قیام عمل میں لائے تھا اور اس کو پھر انہیں لیڈ بھی کیا اور بہت سے ایسے ایسیوز تھے جو کہ حل نہیں ہو پا رہے تھے انڈسٹری بیٹھ رہی تھے اس کو ریوائیو کرنے میں اور اس کو سٹینگتن کرنے میں انہوں نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا تھا البتہ مٹھائی کے بانٹنے کے میں حق میں ہوں میں تو پہلے کہہ دیئے مٹھائی بانتے نہیں چاہیے مٹھائی باننے میں کوئی مزاکہ نہیں ہے ایسید عمر صاحب کو لیکن بھائی آپس میں ہوں لیکن اصول کی بات کی اوپر سٹینڈ دونوں کو لینا چاہیے پاکستان کا مفاد ایون رشتہ داریوں سے بھی زیادہ آگئے ہونا چاہیے ہمارے آنکھ سروقات نہیں ہوتا لیکن ہونا ایسا ہی چاہیے اگلی کوپے کی طرف بڑھیں گے اور ملکی مفاد کی بات کریں ہم ملکی سالمیت کی بات کریں ہم ملکی عزت و وقار کی بات کریں تو پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہمیشہ فتح کے جھندے گھارتی ہوئی نظر آتی ہے ہم لوگوں زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہوئی نظر آتی ہے باقی کرکٹ ٹیم اپنی نورمل کرکٹ ٹیم کے کمپیریزن میں اور ابھی کچھ اسی طرح کا ہوا ہوم گراؤنڈ میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹاپ لیڈر ٹاپ ادھاروں کے آنکھوں پر جو پٹی بندی ہوئی نا جو ٹیم کی سیلیکشن کو اور ٹیم کی شکست کی وجوہات کو دور نہیں کر پا رہے انہوں نے ایک میسیج دیا ہے کہ ہم بھارت کی بلائنڈ بھارت کی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں تو پاکستانی ٹیم بھی اپنی جیت کا پرسنٹیج زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آنکھوں سے پٹی آہت آدھی جو بندی ہوئی وہاں پر کچھ اور بندہ ہوگا ہے چلیں چلیں ٹھیک ہے پٹی بندے ہونے کی بات ہے تو یہ پوائنٹ واقعی میں صحیح ہے کہ اٹلیسٹ اٹلیسٹ یہ کہ ہماری نور مل کرکی ٹیم کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے اور اسٹریلیا سے بہت برے دریقے سے شکست کے بعد اب یہی پیغام دیا جا سکتا ہے یہ کچھ سیکھ لائنڈ کرکی ٹیم سے شاید یہ آپ کو کچھ زیادہ سکھا سکے ہمارے آج خوشوں سے اتنی پیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک پیٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ